اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے کچھ ٹپس این ٹرکس شیئر کریں گے چھے سو وارٹس کا ہم نے ڈی سی سولر سسٹم ایک جگہ انسٹال کیا ہے اور یہ چوبیس گھنٹے بیک اپ دینے والا سولر سسٹم ہے یعنی آپ اس سے دن میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور رات میں بھی اور اس میں ایک سو بچاس وارٹس کے چار سولر پینلز استعمال کیے گئے ہیں جو کہ پولی سولر پینلز ہیں جن کے بارہ سال کی وارنٹی ہے اور اس کا جو فٹنگ اسٹینڈ بنایا گیا ہے اس کے اندر اس بات کی احتیاط کی گئی ہے کہ انہیں زمین میں سراخ کر کے فٹنا کیا جائے تاکہ بارشوں کی صورت میں جو پانی ہے بارش کا وہ چھت میں سراخ کی مدد سے اندر نہ جا سکے وہ چھت کو خراب نہ کر سکے اس کے لیے یہ احتیاط کی گئی ہے کہ جو سائیڈ والی ہے سائیڈ والی جو چھوٹی دیواریں ہیں ان میں جو ہے ویلڈنگ کر کے جو فریم ہے اسے فکس کیا گیا ہے اور نیچے والے حصے میں پائپ استعمال کیے گئے ہیں جو فریم کو مضبوط کر رہے ہیں لیکن فٹنگ ساری کے ساری سائیڈ کی دیواروں میں کی گئی ہے تاکہ چھت میں کوئی بھی سراخ نہ کیا جائے تو جہاں پر ہم نے یہ سسٹم انسٹرال کیا ہے جس گھر میں اس کی چھت پہ جو ہے وہ دھوپ اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی کہ ساتھ والی بیلڈنگ کافی اونچی تھی اور ساتھ والی بیلڈنگ کا سایہ اس گھر کی چھت پہ آ رہا تھا تو یہاں پہ ہمیں سولر سسٹم لگانا تھا اور ساتھ والی جو بیلڈنگ ہے اس کے سائے کی وجہ سے سولر سسٹم یہاں پہ ظاہرہ کام نہیں کرے گا جب دھوپ نہیں ہوگی تو سولر سسٹم بھی بیکار رہے گا تو جب گھر والوں سے معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ جو ساتھ والا گھر ہے وہ ان کے چچا کا ہے اور ان کی طرف سے یہ اجازت مل گئی کہ ان کی جو گھر کی چھت ہے اس پہ سولر پینل لگائے جائیں تو اس گھر کا جو چھت ہے وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے وہاں تعمیرات کا کام باقی تھا تو اس پہ تو سولر پینل لگا نہیں سکتے تھے سائیڈ والی دیوار آپ دیکھ بھی رہیں گے کافی اونچی ہے ساتھ والے گھر کی تو مشورہ یہ ہوا کہ پھر جو اونچا چھت ہے ساتھ والے گھر کی جو بیلڈنگ کا چھت ہے اس پہ سولر پینل لگائے جائیں گے اور وہاں سے ایک ڈی سی کیبل کی مدد سے نیچے کنیکشن لائیں گے اور یہاں ان کی چھت پہ ایک چھوٹا سا واش روم کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے ابھی تو وہاں پہ فیلہم بیٹری اور چارج کنٹرولر کو فٹ کر دیں گے اور گھر کا سینٹر پوائنٹ بھی بن رہا تھا تو سب سے پہلے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ سولر سسٹم لگوانا چاہ رہے ہیں تو وہ ایسی جگہ پہ لگوائیں جہاں پر کسی بھی چیز کا سایا نہ ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پانی کی ٹینکی کا سایا ہے وہ کافی دور ہے اور فریم جو ہے وہ اس طرح سے فٹ کیا گیا ہے کہ سورج کی روشنی سردیوں میں اور گرمیوں میں اچھے طریقے سے سولر پینلز پر آ سکے اور کسی بھی چیز کا جو سایا ہے چاہے وہ سائیڈ کی دیوار کا سایا ہو پانی کی ٹینکی کا سایا ہو یا درختوں کا سایا ہو یا کسی اونچے کھمبے کا سایا ہو بہت سرے گھر نیچے ہوتے ہیں اور ساتھ میں بجلی کے کھمبے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا سایا بھی آ رہا ہوتا ہے تو پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سولر پینلز ایسی جگہ پہ لگایا جائیں کہ جہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی سایا سولر پینلز پہ نہ آ رہا ہو تاکہ دن میں پورا ٹائم آپ کو سولر پینلز سے اچھا ریزلٹ مل سکے تو اس گھر میں ایک چھوٹی فیملی رہتی ہے تین کمرے ہیں جس میں سے ایک بیڈ روم ہے ایک گیس روم ہے اور ایک کامن روم ہے تو ہمیں یہاں پہ تین پنکھیں انسٹال کرنے تھے اور اس کے ساتھ ضرورت کے لیے پانچ سے چھے ایلیڈی لائٹس استعمال کرنی تھی تو یہاں پر ہم نے جو ٹیوبلر بیٹری ہے اس کا استعمال کیا ہے چھے سو وات کے سولر پینلز کے ساتھ ٹی ایکس اٹھارہ سو موڈل ہے اس بیٹری کا اور یہ دو سو تیس ایمپیئر کی ٹیوبلر بیٹری ہے اور فینکس کمپنی کی ہے اس کی ایک سال کی وارنٹی ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ تئیس آزار ساتسو روپے ہے تو اس بیٹری کی مدد سے یہاں پچوں کے فیملی چھوٹی ہے ہزبن وائف ہیں ان کی ایک چھوٹی سی بچی ہے تو اب انہیں ظاہر ہے ایک پنکہ ہی دن میں یوز کرنا ہوتا ہے یا ضرور پڑھنے پہ دو پنکہ استعمال میں رہیں گے اور رات میں جو لائٹس ہیں وہ استعمال میں رہیں گی تو ان کے لئے یہ بیٹری کافی ہے تو جن کا اس سے ملتا جلتا گھر ہو وہ بھی اگر اپنا سسٹم لگانا چاہیں تو چھے سو وارٹس کے سولر پینلز کے ساتھ وہ بھی اس بیٹری کا استعمال کر کے اس طرح سے چوبیس گھنٹے کا بیک اپ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ہم یہیں تک رکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں مزید آپ کو تھوڑی سے تفصیل اور بتا دوں گا تاکہ آپ آسانی سے تمام باتوں کو یاد رکھ سکیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی قبیلوں سے جان چھڑائیے اللہ حافظ